آج ہمارے ساتھ کشمیری سنگر اینڈ سانگ ریٹر امران حکانی ہمارے ساتھ آج انٹریو میں موجود ہیں ہمرین جی آپ اپنے پروفائل کے بارے میں بتائیں آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے شروع سے کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور آپ سری نگر سے کس جگہ کے رہنے والے ہیں جی پہلے تو میں ڈلگٹ کی رہنے والی ہوں سری نگر میں اور میری سکولنگ بھی ڈلگٹ میں ہی ہوئی ہے ہمارا ایک لوکل سکول ہے جیزیس ان میری جو ہمارے بلکل ہی محلے میں ہے تو ہم نے مضب میں نے تو وہاں سے ایٹ تک پڑھا ہے کیونکہ وہ وہاں سے ایٹ تک ہی پڑھاتے ہیں then 9-10 میں میں راجباق میں سٹاڈیز کی ہیں لارنس ویدیابابن ہے یہاں پہ تو وہاں سے میں نے اپنی سکولنگ کی تیجھ دا پھر 11-12 میں تو سب کو جانا پڑتا ہے دوسرے سکول موسیل پر کرتے ہیں گورنمنٹ سکول تو میں نے بھی کورٹی باگ سے ہی اپنی سٹاڈیز 11-12 کی کمکلیٹ کی اور اس کے بعد کالج لائف تو میں اسسن کالج میں فارتی ہوں میں انجنرین کر رہی ہوں تو اس طرح میری ہائی سکول سے لے کر کالج لائف تک زندگی جو ہے تو سنگنگ میں آپ کا کب شوق ہوا آپ کی ایج اس ٹھائم کتنی تھی آپ کی عمر کتنی تھی اس ٹھائم جی سنگنگ کا مجھے پہلے سے تھا بچپن سے کیونکہ میری ماما جو ہے کشمیری موسکی کا اور پرانے جتنے بھی بولیوڈ سانگ ہیں تو وہ جب بھی کچھ گایا کرتی تھی تو میں ان کے ساتھ گایا کرتی تھی ان کے پیچھے جو بھی وہ گایا کرتی تھی جتنے بھی گایا کرتی تھی تو میں بھی ان کو پھر نکل کر کے ان کو ساتھ دیتی تھی تو ایٹھ میں ہمیں موقع ملا مطلب ہم نے سکول میں ایک فانکشن تھا ادھر مجھے پہلی بار موقع ملا کہ میں ایک بیٹ کے سامنے گا سکوں اور اپنی وائس سب کو مطلب دکھا سکوں تو وہ مجھے ایک موقع ملا پھر اس کے بعد 9.10 میں موسٹلی اتنا ٹائم نہیں ملا 9.10 میں میں نے کھالی اپنی سٹاڈیز کے اور توجہ دی لیکن 10 میں ہماری سکول کا ایک پروگرام تھا اور اس میں میں نے ایک بھری بیڑ مطلب بھری آرڈینز کے سامنے میں نے گایا ہے انڈور سٹیڈیم میں تو اس کے بعد 11.12 میں بھی میں نے سب بہت سارے موقع ملے جہاں پر میں نے گایا ہے اپنی فیملی گیادرنگز میں اور آلٹیمیٹلی ہمیں مجھے اپنی طرف سے ایک موقع ملا کالج کی طرف سے کالج میں ہمارا کٹرہ ہمیں میں فیس تھا کٹرہ میں تو ہمارے کالج والوں نے ہماری آڈیشنز لے لی اور مجھے شورٹ پلیسٹ کر دیا تو وہاں پہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی مگر میں زیادہ تر انڈیان پرفر نہیں کرتی تھی میں نے بولیوڈ سانگز میں نے بہت کام گائے ہیں تو میں زیادہ ہولیوڈ سانگز پریفر کرتی تو میری وہاں پہ ویسٹرن سولو میں انہی کٹیگری میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی تو تب سے لے گر اب تک وہ سفر جاری ہے اور کبھی میں چاہتی ہوں انشاءاللو کبھی رکے نہ وہ جاری ہی رہے اور پھر موقع ملا ہمیں دوہزار سترہ میں کشمیر انڈیسٹی کے ساتھ جانے کا امبالہ میں اور وہاں پہ یونیورسٹی ایز کشمیر کو ریپریزن کرنا نورٹ زون میں وہ بہت بڑی بات تھی اور میرے ساتھ نرگز بھی تھی اور ہم دونوں کی ملاقات اصل میں وہی پہ ہوئی سنزل میں اصل میں ہماری ملاقات ہوئی کشمیر انڈیسٹی نے جو اپنا فیسٹ رکھا تھا اس کے ذریعے پھر ہم امبالہ گئے وہاں پہ ہم نے اس بڑے پلات فارم پہ پرفارم کیا تو وہ بہت ہی سب سے بڑا سٹیپ آپ کہیں گے ایک طرح سے ہماری زندگی میں ہمارے میوزیکل کاریئر میں تو کوئی سانگ ایسا ہے جو آپ اکثر گاتتے ہو تھوڑا بہت ہمیں آپ سنا میری ممہ نے اس سانگ کو تھوڑا سا کمپوز کیا ہے باقی یہ رسول میرکے کا علام ہے تو کچھ اس طرح ہے موسیقی 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 امریت جی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سپورٹ ہونا چاہے گورنمنٹ کی طرح سے اور آگے جانے کے لیے جی بلکل دیکھیں پہلا جو ہم پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا سپورٹ کن کا ہونا چاہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے پیرٹس کا ہے اور جہاں تک میرا سوال ہے اب تک جتنا مجھے اپنے ماں باپ نے سپورٹ کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہوگا جس کو اتنا سپورٹ ملا ہوگا میری بھائی بہن وہ بہت زیادہ سپورٹنگ ہیں لیکن کیونکہ میری ممہ کا اپنا ایک شوق تھا کہ وہ ایک بار ریڈیو کشمیر میں گائے ان کو بہت بڑا شوق تھا کہ وہ ایسے ریڈیو کشمیر میں ایک بار ریکارڈ کرے اپنا گانا مجھے